فشاوہ یونیورسٹی میں تین روزہ کتب میلہ سچ گیا ڈیجٹل دور میں بھی طلبہ کتب سے رشتہ جوڑنے میلے میں پہنچ گئے ہیں کاشف عزیز ریپورٹ کر رہی ہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں دنیا ڈیجٹل اور ہائی ٹیک ہوتی جا رہی ہے لیکن کتاب کی اہمیت ہر دور میں برقرار ہے طلبہ کو اسی اہمیت سے روشناس کرنے کے لیے پشاور یونیورسٹی میں آئی جی ٹی کے زیر احتمام کتابی میلہ سچ گیا جہاں طلبہ و طالبات اپنے پسندیدہ لیکاریوں کی کتابیں ڈونٹے رہے اچھا ہے اس طرح کے میرے لگنے چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکے سٹوڈنٹس کو یہی تلقین کرنا چاہوں گے وہ ڈیجیٹل سے تھوڑا سا ہٹ کی کتابوں کی طرف آئے کیونکہ کتابوں سے بہترین کوئی توفہ نہیں ہو سکتا میلے میں عدب، تاریخ، فنونی لطیفہ، افسانہ، مذہب اور معلوماتی کتابیں شرکا کی توجہ کا مرکز بنی رہی ارگنیزر کے مطابق میلے کا مقصد طلبہ کو کتاب کی طرف راغب کرنا میاری کتابیں کم قیمت میں فراہم کرنا ہے سیاست، ثقافت، مذہب اور ملکی تاریخ کے بارے میں جاننے کی جستجو رکھنے والے نوجوانوں نے کتاب کو بہترین دوست کا درجہ دیا کمیرامین عمران خان کے ساتھ گاشف عزیز، ہم نیوز، پیشاور یوکرین کی ثقافت اور تاریخ کو پیش کرنے کا منفرد انداز